بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں یہ سیڈیوں کی ریلنگ سے متعلق ہے یہ آپ کے سامنے ایک ریلنگ لگی ہوئی ہے یہ سٹیل کے پلر ہے اس کے اندر اور اس کے اوپر ٹاپ جو ہے وہ وڈن ہے اس کی ہائٹ عام طور پر تین فٹ ہوتی ہے اور یہ والی جو سیڈی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سو فٹ رننگ ہے یہ بیسمنٹ ہے گراؤنڈ فلور ہے فرس فلور ہے اس کا ریٹ کتنا رہے گا اس کے اوپر اگر ہم بریک اپ میں جاتے ہیں تو یہ جو سٹیل کی ریلنگ ہے اس کے اندر ایس ایس کی اور اس کے اوپر ٹاپ جو آئرن کی ہے یہ آپ کو بارہ سو رویہ سکیئر فٹ پڑے گی اس کے اوپر ٹیمپڑ گلاس استعمال ہوگا اس میں کچھا گلاس استعمال نہیں ہو سکتا تو یہ بیزائن بھی ہے اور یہ پھر اس کا ریٹ اس میں چھ سو رویہ اور ایڈ ہو جائے گا تو یہ آپ کی اٹھارہ سو رویہ ریٹ چلا جائے گا اس کے بعد آپ کی اس کے اوپر وڈن کی یہ جو ریلنگ لگی ہوئے ہیں یہ لگے گی اور اس کا ریٹ جو ہے وہ ففٹی روپیز ہوگا تو یہ پچاس ہزار رویہ کی اس کے اوپر یہ ہوگی ان تینوں کو جب جمع کریں گے تو یہ ریٹ آپ کا تئیس سو پچاس رویہ بنے گا آہ یہ جو ریلنگ ہے وڈن عام طور پر جب آپ بزار سے ریٹ لیتے ہیں تو آپ کو ساڑھے اٹھارہ سو اٹھارہ سو ریٹ لیتے ہیں لیکن بعد میں وہ کہتے ہیں جی آپ نے وڈن ریلنگ اور اس کے اندر سٹریپس لگی ہوئی ہیں ایسے سٹیل کے ساتھ وہ آپ نے الادہ سے لگوانی ہے تو اس لیے جب بھی آپ کسی سے آہ کانٹرٹ کریں تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ٹوٹل کاؤسٹ وہ آپ کو نکال کے دے آہ اس کے ساتھ الٹرنیٹ میں آپ کو اور بتاتا جاؤں کہ یہ بہت ہی سالڈ اور پریشیس یعنی ریلنگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ جو ڈی ایچ اے کے آہ اور بیریہ ٹاؤن کے گھروں میں لگتا ہے وہ فریم لکڑی کا ہوتا ہے اس کے اندر ٹیمپرڈ گلاس لگایا جاتا ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ بارہ سو رپیرے لہور کے اندر اگر آپ ہیں تو اچھرا سے مل جاتی ہے اور بیسے کارپینٹر بھی بنا دیتے ہیں انٹیریر کے حوالے سے اگر آپ کی کوئی بھی کیوری ہو آپ ہجیوری بیلڈر سے رابطہ کر سکتے ہیں امید ہے آج کی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس وقت انٹیریر کا ریٹ جو ہے وہ پچیس سو رپیہ سکیر فٹ ہے اور گری سٹرکچر کا ریٹ جو ہے وہ بھی پچیس سو رپیہ سکیر فٹ ہے آپ اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں علم پھیلانے سے پھیلتا ہے نیکس ویڈیو تک کے لئے میں یہ اجازت دیئے اپنا بہت سا خیال رکھیے اللہ حافظ